موز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن العربی بیٹک میں خوش آمدید ہم جو کتاب ابن العربی بیٹک میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے معارف و ملفوزات ابن العربی تو لاست جو ہم لوگا نے ملفوز پڑھا تھا وہ تھا ملفوز نوار چودہ شیخ اکبر کی نصیت ابودیت کو لازم کر تو یہ آدھا پڑھا تھا تمہیں شروع سے پڑھ لیتے ہیں نہیں شروع سے نہیں یہاں سے جہاں سے وہ سوال اگلا کیا ہے یہاں سے پہلا سوال تھا وہ دسکرس کر چکے پہلے ہم دسکرس کر چکے تھے نا تو ابھی نیکس جو کوسٹن ہے وہ پڑھتے ہیں میں نے کہا یا سیدی یعنی یہ ابن سودکین کوسٹن کر رہے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے میں نے کہا یا سیدی جب کوئی بندہ کہر اور نزا والے عصاف کے ساتھ مخلوق کی جانب جاتا ہے تو کیا وہ اس مکہور اور منازع شیع میں اس کے روح کا مشاہدہ نہیں کرتا اللہ آپ کی تائید کرے اس پر آپ نے فرمایا کیا وہ اپنے وجود میں نزا اور کہر والے وصف سے ظاہر نہیں ہوا یہ وصف تو اکثر مخلوقات میں عبودیت کے الٹ ہے اگر وہ الوجہ الالہی کی شہود سے محقق ہوتا تو خضو ہی اس کا طریقہ اور وصف ہوتا اور یہ لازم ہے اس کی تحقیق اور اس پر عمل کر کہ یہی اللہ تک پہنچنے میں میرا طریق ہے یہ خیر ہم سر پڑے چکے تھے تو اس میں وہی شیخ سوال یہ تھا کہ جی سوال ہی پیشتا پڑی لے کیر والا نہیں کیر والا نہیں جو پہلا سوال تھا اس لیے میں کہہ رہا تھا نا سٹارٹ پہ پڑھتے ہیں سٹارٹ لمبا ہو جگہ صرف سوال پڑھ لکھتے ہیں سوال تھا جی اس کا کہ میں نے آپ رضی نظر کو کشف خیالی کے بارے میں فرما دے سنا جس کا مفہوم یہ ہے سوال نہیں تھا ایک مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے نا نہیں نہیں اس کا پہلا سوال کچھا دینا یہ تو نہیں تھا اچھا ہاں یہ تھا آپ نے مجھے آپ نے مجھے کہا میں تجھے ایک ابودیت کو لازم کرنی نصید کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تُو اس پر عمل کرے یہی اللہ تک پہنچنے میں میرا راستہ ہے وہ یہ کہ تُو کبھی اپنی ابودیت سے جدہ نہ ہو کبھی اپنے بارے میں یہ مت سوچ کہ تُو موجودات میں سے کسی بھی شئے سے افضل ہے کیونکہ یہ خیال اسی وقت آتا ہے جب کوئی کہر والا وصف تجھ پر قائم ہو جائے اور جب کہر والی صفت تجھ میں آ جائے تو یہ ممکن نہیں کہ حق اور حق اس صفت سے خود پر کہر ڈالے لہٰذا اس کے لیے اس محل کا ہونا بھی لازم ہے جس میں اس کے اثر کا ظہور ہو اور وہ محل مخلوق ہی ہوگا یوں صفت کہر تجھے حضوری حق سے نکال کر مخلوقات کی جانب لے جائے گی اور تجھ سے تیری وہ ابودیت اوجل ہو جائے گی جو تیری حقیقت ہے جس پر حق تعالیٰ نے تجھے تخلیق کیا تاکہ اس سے تُو اس کی عبادت کرے یوں تجھ سے حق کا رخ چھپ جائے گا تو یہ سوال تھا جس میں شیخ یہ کہہ رہے تھے شیخ کے شاگرد نے یہ سوال کیا کہ جی شیخ نے بلکہ اپنے شاگرد کو نصیحت کی کہ ابودیت کو لازم کر تو ابودیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تُو ابودیت کو لازم کرے گا تو تُو ہمیشہ اس کے سامنے جھکا رہے گا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر تُو کسی اور کے اوپر کسی مخلوق اگر تُو کیر والی عصاف اس کے اپنائے گا تو زہری بات ہے ذات پہ تو ذات الیہ پہ تو کیر نہیں کر سکتا تو وہ کیر تُو پھر مخلوق کی طرف کرے گا اور تُو مخلوق پہ جب تیرا کیر واقع ہوگا تو تیرا رخ حق سے ہٹ کر مخلوق کی طرف ہو جائے گا تو یہ اس کے جواب میں پھر شیخ نے ان کو لیکن یہی بتایا تو اس پہ پھر انہوں نے سوال کیا کہ جی اگر کوئی بندہ کیر اور نزا والی عصاف کے ساتھ مخلوق کی جانب جاتا ہے تو کیا وہ اس مکور اور منازش ہے میں اس کے رخ کا مشاہدہ نہیں کرتا تو یہ انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ جائے گا بھی مخلوق کی طرف تو کیا اس میں وہ حق کا مشاہدہ نہیں کرے گا تو اس پر شیخ نے پھر دبارہ ان کو یہی بتایا کہ جی جب آپ کیر والے وصف سے جب آپ ظاہر ہوتے ہیں تو پھر آپ مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں حق کے ساتھ نہیں ہوتے اور کیر کا وصف جو ابودیت کے الٹ ہے تو اس میں پھر کہا کہ جی وہ وجہ اللہی کے شہو سے موقع ہوتا تو خضو اس کا طریقہ وصف ہوتا تو اگر چونکہ وہ کیر سے اس ٹیم موقع ہے یا اس سے کیر کا ظہور ہو رہا ہے تو وہ حق سے اس کا تعلق جوڑ گیا ہے اور مخلوق سے اس کا تعلق جوڑ گیا ہے تو شیخ نے پھر اس کو اینڈ پہ شیخ نے اپنے شاگرد کو یہ بتایا کہ جی آپ اسی کو لازم کریں اسی کی تحقیق کریں اسی پر عمل کریں ابودیت کو لازم کریں نہ یہ کہے کہ اگر میں ابودیت سے ہٹ کر کہہ والے معاملات میں سے اگر مخلوق کی طرف بھی جاؤں تو مشاہدہ تمہیں حق کا ایک کر رہا ہوں لیکن ابن اربیر مطلع نے اس سے منع کر دیا انہ نے کہا نہیں لازم تجھے اپنے اوپر ابودیت کو ہی کرنا ہے نہ کہ تم کہہ والے جو صاف ہیں وہ کہے کہ میں وہ کر کے بھی تمہیں حق کا ہی مساہدہ کر رہا ہوں اس کے بعد تو یہ لمبی تفصیل تھی اللہ آپ کی تعیید کرے پھر شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی کیا خوب کہا سو جس نے معاف کیا اور اصلاح کی تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور میں تجھے نصیف کرتا ہوں یہ معاف کرنا پھر اس پر اسے کہایا کیونکہ کیا جب بندہ کسی کے پر غصہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کو میں سبق سکھاؤں گا تو سبق سکھانے کا مطلب ہی ہے کہ اگر سے ہٹ کے وہ مخلوق کی طرح متوجہ ہو گیا تو پھر اس جگہ پہ شیخ وہ آیت لے کے آئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ جس نے معاف کیا اور صلح کی تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی معاف کر دی اس کو چھوڑ دی اور اللہ کی طرف ہی لگا رہا تو پھر اللہ ہی اس کو اس کا عجر دے گا تو آیت بھی آپ وہ لے کے آئے ہیں جو اس سے مطابقت میں ہیں اور میں تو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر کوئی تجھ سے جھگڑا کرے یا تیری وہ بات نہ مانے جو تجھ پر اللہ نے کھولی یا تو نے کسی غیر سے نکل کی یا اپنے کتاب میں لکھی تو اس کے بعد اسے جواب نہ دے اس کے ساتھ تقرار مت کر بلکہ خاموش ہو جا اور اس معاملے میں گھوڑ کر تجھے پتا چلے گا کہ حق تعالیٰ نے اس بات نہ ماننے والے کی زبانی تجھے حکمت سے متنبع کیا یا تو کسی غفلت میں تھا لہٰذا عدب اور آجزی سے حق سبحانہو کے پاس ٹھہر غور کر اور اسے کھوج اور اسے اصلا جواب مت دے کہ تُو حاضراتِ الٰہیہ کے عدب سے باہر نکل جائے گا یعنی وہ اگر کوئی سے بات کرتا ہے چپ ہو جائے بات چھئی گا نہیں چپ بھی ہو جائے اور اس پہ غور بھی کرنا اس بات میں حق تجھے کیا بتا رہا ہے بسیکلی تو شیخ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی بند تیرے سے جھگڑا کر رہا ہے تو وہ تو چلو جھگڑا کر رہا ہے لیکن وہ جھگڑا اکتالہ تجھے سنوارا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تیرا عدب تعدیب تیری کر رہا ہو کہ تجھے عدب سکھا رہا ہو کہ ہاں تُو یعنی کہ اس بندے کی سبانی جو تجھ تک باتیں پہنچ رہی ہیں شاید کہہ رہے ہیں وہ تو چلو اپنی جگہ پہنے کہ وہ بندہ کیا سوچ کے کر رہا ہے لیکن تُو اس طرح سے دیکھ کہ اکتالہ تجھے وہ باتیں سنوارا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں تیری کوئی اصلاح ہے اس پہ گھوڑ کر دو نہ کہ ان کی بات ہو کہا اس کو اور جواب دینے لگ جائے یہ تو مجھے یہ کہہ رہا ہے جیسے مناظرے میں ہوتا ہے جیسے مناظرے میں ہوتا ہے ایک مناظر ہے دوسری کو وہ بات کرتے تو وہ اس سے بڑھ کے اس کی طرف جاتا ہے وہ کہتے ہیں وہ اس سے خاموش ہو جائے اور پھر گھوڑ کر کے یہ کیا کہہ رہا ہے تو اس پہ اگر کوئی ہو سکتا ہے یہ ہم نے پورا یہاں تک پڑھ لیا تھا خیر اگلے سوال سے کرنا تھا چلو اور جب بھی کسی شخص کو کوئی بات بتا تو یہ مت سوچ کے تو اس سے حفظل ہے یا زیادہ جانتا ہے کہیں تو محجوب نہ ہو جائے اور خود کو بڑا نہ سمجھنے لگے بلکہ اسے یہ بات اس لیے بتا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو وہ روز قیامت آگ کی لگام ڈالے تو روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالے جائے گی تیری نیت علم کی اشاعت اور باہمی نصیت ہونی چاہیے اور اللہ کے اس قول میں بھی گوھر کر اور جب اللہ نے ان لوگوں سے اہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تو وہ لوگوں کے لیے اسے واضح کریں گے اور اسے نہیں چھپائیں گے لہٰذا اس مساق سے وفا یہی ہے کہ علم کو پھیلایا جائے جس سے خاص سننے والے کا بھلا ہو واللہ وعالم یوں تُو نے شرع کی زبانی اسے نصیت کی اور جواب دیا اور اگر تُو کسی ایسے شخص کا انکار کرے جس کا انکار شریعت میں واضح اور منسوس ہے اور تجھے کوئی راہ دکھائی نہ دیتی ہو اور شرن اس کا انکار ہی بنتا ہو تو اپنے مزاج سے اس کا انکار مت کر اسے فاسق مت کہے بلکہ نرمی سے کہے شریعت اس بارے میں بلکل واضح ہے اسے یہ مت کہے تُو غلطی پر ہے یا شریعت کے مخالف ہے بلکہ جس قدر ہو سکے نرمی اختیار کر یعنی بلکل ہی نہ کہا جب ہوتا نہ کہتا ہے تُو کافر ہے تجھے سمجھ نہیں ہے بلکل ہی تُو شریعت کی مخالف بات کر رہے اس طرح نہیں کر رہے درمیانہ رستہ اختیار کرے اسے پتہ بھی لگ جائے اور اسے برا بھی نہ لگی سمجھ آجے اس کو آگے سوال کر رہے ہیں میں نے کہا یا سیدی کیا آپ خود میں نہیں جانتے کہ اللہ نے آپ کو ان پر کیا فضیلت بکھی جو مرتبے میں آپ سے نیچے ہیں یعنی بندے کو تو پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں دل میں یہ تو پتا ہے کہ وہ ہے مجھ سے کم مرتبہ اس کا علم مجھ سے کم ہے تو کیا یہ جو ہے یہ بھی تو اسی زمبرے میں نہیں آتا کہ شیخ نے کہا کہ کسی کو یہ نہ جان کہ وہ تجھ سے کم ہے وہ جو پیچھے بات ہوئی ہے نا کم درجہ ہے تجھ سے اور تو اپنی علمیت جھڑنے کے لیے اس سے کوئی بات بتائی اچھو اس نے شیخ پر سوال کر دیا اس نے الٹا انہوں نے کہا کہ جی پھر آپ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی فضیلت دیا ہے اور جس کو نہیں دی دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے پھر آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہے لیکن شیخ نے بڑا دست جواب دیا انہوں نے سوال بڑا دست کیا یہ اندر کا سوال ہے یہ اندر والی بات ہے کہ ایک بندے کا مرتبہ علم میں زیادہ ہے دوسرے کا کم ہے تو یہ پھر تلیں آکے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جان کے مجھ میں قائم صفت علم اس صفت جہل سے افضل ہے جو میرے غیر میں قائم ہوئی یہاں مطلقاً صفت صفت سے افضل ہے اور حال حال سے افضل ہے مصوف مصوف سے افضل نہیں انہوں نے بات ہی مقاہ دی انہوں نے کہا بندہ بندے سے افضل نہیں ہے وہ جو صفت ہے نا علم صفت علم کی صفت جو ہے وہ تیرے سے بلاند ہے ایک کے اندر علم کی صفت ہے دوسرے کے اندر جائل کی صفت ہے زیاری بات ہے ہم کہیں گے اس کی علم والی صفت ہے یہ افضل ہے یعنی صفت افضل ہے شایق نے یہ نہیں کہا مصوف افضل ہے مصوف تو بندے یہ ہیں سارے بندے ایک جیسے ہیں کسی کے اندر کیا خوبی ہے کسی کے اندر خوبیوں سے ہم کہیں گے اس کے اندر یہ خوبی ہے اس خوبی کی وجہ سے مطلب یہ افضل ہے خوبی افضل ہے بسیکلی شاید یہ کہہ رہے ہیں بندہ افضل نہیں یعنی انسانیت میں تو سارے برابر ہیں نا انسانیت میں سارے برابر ہیں خوبی میں وہ افضل ہے اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے اچھا جی افضل ہے اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ احوال تبدیل ہو جاتے ہیں سلب کر لیے جاتے ہیں ایک محل سے اٹھا کر دوسرے محل میں ڈال دیے جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر مصوف افضل ہو بندہ افضل ہو تو پھر تو اس کو ہمیشہ وہ چیز رہنی چاہیے پھر اس سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا اگر ذات سے تو کوئی چیز نہیں چھینی جاتی صفات جو ہوتی ہیں وہ تو آوال کی طرح ہوتی ہیں کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے صفت کوئی آگی کبھی عالم ہے کبھی جائل ہے تو ذات تو کہتے ہیں جو ذات کی اصل چیز ہے نا وہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ذات تیری افضل ہو تو پھر کہیں ذات تو وہ تیری اس لحاثے دیکھا جائے تو سارے انسانیت میں سارے ایک لحاثے برابر ہی ہیں نا یہ تو خوبی ہیں کسی کی صفت اچھی صفات ہیں کسی کی بورے صفات ہیں تو کہتے ہیں پھر آوال تبدیل ہو جاتے ہیں سلب کر لیے جاتے ہیں مدبکہ اللہ تعالیٰ سلب کرنا چاہے مجھے میرے سے علم صفت علم تو کوئی میرا توزور نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ ہر وقت تو وہ اس کے اوپر غالب نہیں رہتا نا وہ کسی ٹائم ایک صفت آ جاتی ہے کسی ٹائم دوسری صفت آ جاتی ہے ساری صفات کا مذہر ہے انسان تو ایک ٹائم میں ساری صفات تو اس کے اندر نہیں ہوتی کبھی ایک آتی ہے کبھی دوسری آتی ہے ایک ختم ہو جائے گی دوسری آجے گا جس لیے پھر انسان انسانیت میں انسان اپنے جگہ پر قائم ہے لیکن صفات آتی جاتی رہتی ہیں تو وہ یہ یعنی جو اگر کسی سے افضلیت بھی ہوگی تو وہ صرف صفت کی ہی ہوگی انسان صاحب برابر ہیں اچھے جاگے چلتے ہیں جی انسانیت میں ہاں انسانیت میں سارے سارے انسان برابر ہیں تا کہ تُو اس تک کدھر پہنچیتے ہیں پس مصوف زوات کو افضل صرف حکم الہی سے قرار دے جو تجھے اس کا اختصاص بتائے تُو جانتا ہے کہ ایک مچھر کا بھی حق کی جانب ایک رخ ہے جس سے وہ حق سے وہ قبول کرتا ہے جو قبول کرتا ہے اسے اس رخ سے دیکھ تا کہ تُو اس تک اس کا حق پہنچائے اور یہ جانے کہ ہر کسی کے لیے اس کی استعداد کے مطابق ہی اختصاصات اور قرب ہے حالانکہ حد اور حقیقت میں یہ تیرا شریک ہے اب عدب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو کر رہے ہیں اس میں شایق نے یہ کہا ہے کہ ایک مچھر یعنی حقیر سے حقیر اگر کوئی کیا کہتے ہیں اکیر کیڑا ہے اکیر چیز ہے اکیر سی چیز ہے مچھر کی اس کا بھی اکتالہ سے ایک رخ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی فارق ہے حال انسان ہی جنہی ہے وہ اکی اکی اس سے بھی کلام ہے اس کو بھی اکی طرف سے ڈریکشنز آ رہی ہیں وہ بھی اس پر عمل کر رہا ہے تو کہتے ہیں اگر تُو اس مذہر مچھر سے مراد دیئے ہیں کہ آپ اپنے سے جس کو بھی اکیر سمجھ رہی ہیں کہتے ہیں اگر تُو اس چیز کو یا اس جو بھی چیز ہے اس کو اس فرق سے دیکھے گا کہ اس کا بھی حق سے تلق ہے تو پھر تجھے وہ اکیر نظر نہیں آئے گا کیونکہ تیرا بھی تلق ہے اس کا بھی تلق ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی استعداد اتنی ہے کہ جتنا اس کا تلق ہے جتنی اس کی استعداد ہے اس حساب سے اس کے ساتھ بات چیت بھی ہے معاملات بھی ہیں اب جو ایک انسان ہے السلام علیکم فیاد صاحب نو 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 بتاؤ اچھا جی تو یہ یہ جو بات یہ جو بطن کے پاس مصورت زواد کو افضل صرف حکم الہی سے قرار دے جو تجھے اس کا اختصاص بتائے تو جانتا ہے کہ ایک مچھر کا بھی حق کی جانب ایک روح ہے جس سے وہ حق سے وہ قبول کرتا ہے جو قبول کرتا ہے یعنی جیسے برات بھی بتا رہے تھے کہ اگر تمام مخلوقات کا اللہ رب تعالیٰ سے ایک تعلق ہے اب میرا بھی انسانوں کا بھی ایک تعلق ہے حشرات الارض کا بھی ایک تعلق ہے جتنے بھی جتنے بھی ہیں حوانات کا اشجار کا جتنے بھی جتنے بھی جو جو اشیاء ہیں اس کائنات کے اندر ان کا اللہ حق تعالیٰ سے ایک تعلق ہے تو انسان کا بھی ایک تعلق ہے کسی کا کوئی کیونکہ انسان جو ہے وہ جیسے برات صاحب نے بتایا تھا کہ اب اشرف المخلوقات ہے تو اس وجہ سے یہ کہے کہ میں انسے اشرف ہوں لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جس طرح میرا تعلق ہے اس کا بھی ایک تعلق ہے چاہے وہ ہم سے اس افضلیت میں چلیں کم میں صحیح لیکن اس کا تعلق تو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو وہ اس سینس میں یہاں بھی شیخ بتا رہے ہیں کہ اس تعلق کی وجہ سے ہم اس کو چاہے ہم اپنی جانب سے ہم عقیر سمجھ لیں لیکن جس طرح تمہارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح اس کا بھی تعلق ہے اس لئے کسی کو عقیر جاننا وہ اس سینس میں بہتر نہیں ہے اچھا جی جس سے وہ حق سے وہ قبول کرتا ہے جو قبول کرتا ہے اسے اس رخ سے دیکھ تا کہ تو اس تک اس کا حق پہنچائے جب اس رخ سے دیکھے گا تو پھر تو اس تک اس کا حق پہنچائے گا اور یہ جانے کہ ہر کسی کے لئے اس کی استعداد کے مطابق اقتصاصات اور قرب ہے یعنی جتنی استعداد ہے استعداد ہر ایک بندے جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں یا جتنے تمام انسانوں کی استعداد وہ برابر نہیں ہے تمام انسانوں کی استعداد برابر نہیں ہے اب جتنے ایک ہے جس کا علمی لیول آپ ہے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ استعداد کا مثال ایک بڑی مطلبی دیس یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس بڑی ٹینکی ہے ایک ہے جس کے پاس چھوٹا ڈرم ہے ایک ہے جس کے پاس ایک بوٹل ہے اور ایک کے پاس ایک گلاس ہے تو یہ ساری استعداد کی سمجھنے کے ایک مثالیں ہیں کسی کے پاس ڈرم ہوگا تو وہ اس ڈرم کے مطابق اس کی استعداد ہوگی کریں گے تو پھر وہ سمجھ آتے کہ استعداد ہوتی کیا چیز ہے استعداد جو ہے نہیں نہیں اس کی جو ہے وہ اتنی ہی ہے اس سے استعداد میں اضافہ نہیں ہو سکتا دعا یہ ہے کہ اگر دیکھیں اگر تو ہے کہ اس کی استعداد جتنی ہے اگر جیسے حضرت علی رضی اللہ نے کہا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ اگر کہتے ہیں کہ تقدیر اٹل ہے اور وہ لکھا ہوا ہے سارا کچھ تو پھر یہ دعا پھر کس سے انہوں نے کہا کہ اس کی جو تقدیر ہے اس کے لئے یہ بھی لکھاؤ کہ یہ دعا کرے گا تو یہ معاملات کا ٹھیک ہوگا اچھا جی پھر کہتے ہیں جی کہ ہر کسی کے لئے اس کے استعداد کے مطابق ہے اقتصاد اور قربہ حالانکہ حد اور حقیقت میں یہ طرح شریک ہے یعنی حد اور حقیقت میں تو ہمارا شریک ہی ہوا نہیں ہے کہ جس طرح میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح اس کا تعلق ہے لیکن استعداد میں ہم اوپر نیچے ہو سکتے ہیں جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا اس طرح استعداد میں کچھ کی استعداد زیادہ ہے کہ اس کی جیسے انسان ہے انسان کے پاس اقل و شعور بھی دیا گیا ہے لیکن ان کو اس طرح سے اقل و شعور نہیں دیا گیا اگر اس بحث میں جائیں تو پھر وہ ایک لمبی چوڑی بات ہو جاتی ہے تو مین جو ہمارا فوکس ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ استعداد جو ہے وہ ہر ایک کی برابر نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی اور جس طرح ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے اسی ذرہ ان کا بھی آگے جی اور عدب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عدب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غور کر کہ اللہ نے آپ کو اپنے اس قول سے عدب سکھایا کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں سو وہ نام لیا کہ جس میں تمام انسانیت آپ کی شریک ہے اور آپ کے اعلیٰ اصاف یعنی نبوت اور رسالت بغیرہ کا تذکرہ نہ کیا یہ سب مقام عبدیت کا وہ دھیان ہے کہ جس کی خاطر آپ کی تخلیق ہوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہ ہوتا کہ اپنے اس قول سے اپنے مرتبے کا اظہار کریں میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں تو آپ کبھی ایسا نہ کرتے اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لئے یہ بات تو واضح ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وجہ سے اگار تھا کہ آپ کو حکم ہوا تھا اس وجہ سے اصل میں شیخ اس میں وہ یہ لے کے چاہ رہے ہیں کہ زوات جو ہیں وہ زوات سے افضل نہیں ہیں بلکہ صفات جو ان زوات کی ہیں وہ دیگر صفات سے افضل ہیں تو یہاں پر پھر آپ وہ قرآن مجید کی بھی وہی آیت لے کے آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں یعنی وہ تمام انسانیت کو پرابر قرار دیتی تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو قرآن مجید میں ایسی آیات تو موجود ہیں کہ ان اصاف سے ذکر کیا کہ جس میں تمام بشر تقریباً برابری ہیں جو آپ کی شرف والی اصاف ہیں جس میں نبوت ہے اور رسالت ہے وہ اس جگہ پہ تو ذکر نہیں ہیں باقی اور جگہ پہ ذکر ہے تو کچھ آیات ایسی بھی ہیں جس میں تمام مساوات کی بھی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں یہ آیات اس وجہ سے ہیں کہ تاکہ مقام عبودیت کا جو دھیان ہے جس کی خاطر آپ کی تخلیق ہوئی وہ قائم رہے وہ نہیں اٹنا چاہیے تو باقی پھر آپ نے دوسرا بھی قول ذکر کر دیا جس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کے بیٹوں کو سردار ہوں اور اس میں کوئی فقر نہیں تو اس میں تو بتا دیا نا کہ میں سب سے افضل ہوں لیکن جو دوسری آیت تھی اس میں یہ اور بات تھی تو شیخ کہتے ہیں کہ کبھی یہ بات ہے اور کبھی وہ بات ہے تو دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بات کو متقع نہیں چھوڑ دیں یعنی کوسچن تھا ان کا وہ یہی تھا کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا جاتے تھے کہ کیا آپ خود میں یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے آپ کو ان پر فضیلت کیا فضیلت بکھی جو مردبے میں آپ سے نیچے ہیں تو پھر انہوں نے آگے یہی کہا تھا کہ آگے پھر یہ بات ہے کہ عصاف جو ہیں ان میں افضلیت ہے زواد میں افضلیت نہیں ہے بس اتنی سی بات ہے اس کے اندر چلے جا آگے زواد سے مرادی ہی آرے ہیں انسان انسانیت میں سارے برابر ہیں لیکن عصاف اب علم اگر علم کی صفتہ ایک کے جاہل ہے تو وہ پھر علم والا اوپر ہے اور جاہل والا نیچے ہے یہ ایک سوال آیا ہے محمد نبیل صاحب کہہ رہے ہیں بشر اور انسان میں کیا کوئی فرق ہے اگر نہیں تو الفرکان کا تصور ختم ہو جاتا ہے جی یہ نبیل صاحب ہمارے دوست ہیں جننے والے ہیں تو یہ بشر اور انسان میں فرق ہے یہ ان کا بڑا مشکل سوال ہے ہمارے ٹاپک میں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کہیں کہ یہ آزاد ہیں یہ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں بشر جو ہے یہ چونکہ اس آیت میں بشر کا ذکر آیا تو اس لفظ کو اٹھایا تو یہ اس آیت میں بشر کا ذکر ہے بشر جو ہے وہ بشرہ سے عربی لفظ جو ہے بشرہ یہ آپ کی جلد کو کہتے ہیں عربی میں تو یہ چونکہ جلد کی وجہ سے اس کو پورے کو پھر بشر بھی کہا گیا تو بشرہ بھی اسی سے ہی ہے کہ وہ جو خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ جب آپ خوشخبری دی جاتی ہے تو آپ کی جلد پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو اس ویسے اس کو مبشرہ بھی کہتے ہیں تو باقی یہ بشر اور انسان کا کیا فرق ہے یہ تو جب کوئی موضوع آئے گا تو دیکھیں گے لیکن یہ سادہ سی بات ہی سیدھ رہی ہے تو سویب خان صاحب اسلام کیا رہے ہیں آگے چلیں یوٹیوب کے کوئی اگر کمنٹ سونا وہ بتا دیجئے یوٹیوب پہ آئی ہے خورم شہزاد سب کہہ رہے ہیں مختلف اور آس سے مختلف سیر عالم نادیدہ مختلف سیر عالم نادیدہ کی ہوتے ہیں مشہدات کیا یہ سیر اللہ کی طرح سے یا نفسانی ہوتی ہے سیر اللہ ہوتی ہے یا نفسانی ہوتی ہے تو یہ تو دیکھا جائے گا کہ اب جس بندے کی بھی جو بھی مقامات دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیا آوال کیا ہیں اور کچھ اس میں سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کوئی نفس کی طرف سے بھی کوئی تواہم بھی ہو سکتا ہے کوئی اکی طرف سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کی تواہم کی نشانی ہوتی ہیں تو وہ اگر آپ کا مشہد ہے تو وہ پھر آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے کہ جی ایک آپ جو بھی سیر کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو زیادہ تر جتنے لوگوں کو بھی جو کانیاں سنی ہیں تو جب بھی وہ ویریفائی کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر یا تو تواہمات کا شکار ہے 99% لوگ تواہم وہ چیز ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ اپنے خود سے کوئی خیال create کر کے کہتے ہیں جی میں اس مرتبے پہنچ گیا میں نے یہ دیکھ لیا میں نے وہ دیکھ لیا تو وہ تواہم ہے اور شیطان یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک مسنوعی چیز create کر کے دکھاتا ہے وہ بھی تواہم سے قریب بھی کر کے دکھاتا ہے نفس اور شیطان کا مل جل کے وہ تواہم کے پاس لگے جاتے ہیں لیکن وہ اس ٹیم زیاری بات ہے جس جگہ پہ وہ دکھاتا ہے اس ٹیم وہ آپ کو اس طرف سے نہیں جانے دیتا اس کو بھی پتا ہے کہ جب اس نے پوری چیز create کی اگر یہ کر لے گا اور اس کو فوراں سے پتا ہے چل جگہ تو وہ اپنا جو وار ہے وہ بڑا دیکھ کے استعمال کرتا ہے مطلب وہ بھی کوئی پاگل جائل تو نہیں ہے کہ خود اس طرح کر لے چلیں جو بھی ہے لیکن topic کے مطابق آپ question کریں ہم topic سے دوسری طرف نکل جاتے ہیں تو پھر وہ بات اور طرف نکل جاتے ہیں آپ بھی کوئی add کرنا چاہیں تو کریں یہاں پر بولنے کی ازادی ہے آنی ازادی ہے کوئی مسئلہ نہیں دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ topic کے جو relevant question وہ کریں بغیر اگر دوسرا کریں گے تو اب ہم question نہیں لیں گے وہ والا چونکہ پھر وہ ہمارا time جو ہے نا وہ قیمتی ہوتا ہے تو وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں اچھا جا آگے ہے جی ملفوظ نمبر پندرہ حضرت الہیہ ترک کرنا میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے رسول وہ ہے جو حضرت الہی سے حکم الہی پر باہر آتا ہے سو حکم پر عمل کرنا ابودیت سے مقصود ہوا کہ یہاں حکم کے خلاف کچھ نہیں یوں حکم ماننا ایسا مقام ہے جس نے اسے مشاہدے سے باہر نہ کیا اور وہ حق کے پاس ہی ہے اسی طرح ولی کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ کسی شرعی حکم پر حضوری حق سے باہر آئے کیونکہ شریعت کا حکم سب کے لئے ہے اگرچہ رسول احکام کی تبلیغ کرتا ہے لیکن اگر حق کی حضوری سے باہر آنا ورز کی وجہ سیتھا اور ولی نے اسے قبول کیا اور وہ حضرت الہی کے مشاہدے سے باہر آیا تو اس نے وہ کچھ کھو دیا جو وہ اب کبھی نہیں پا سکتا اسے تو کسی نے باہر جانے پر مجبور نہ کیا جیسا کہ حکم الہی نے معمور کو مجبور کیا یا جیسے مریض سے بیماری میں وہ عمال چھوٹ جاتے ہیں جو وہ صحت میں کرتا ہے اسے متحقق کر اور اللہ ہی توفیق دیتا ہے وہ آگے حکم پہ اپنی گھر سے نکلا اس کو تو حکم بھی نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیز کھو دیتا ہے جو دوبارہ کبھی نہیں پا سکتا کہتے ہیں اسے تو کسی نے باہر جانے پہ مجبور بھی نہیں کیا رسول کو اللہ خلافت اڑائی تو پھر اس کا بات کہا کہ میری مخلوق میں جاؤ تو آپ نے ایک دو قدم اٹھائے تو آپ کو بے اوش ہو گئے اور گشی آگئی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا میرا محبوب میری جدائی کی طاقت نہیں رکھتا تو شیخ اکبر نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب جاتے ہیں تو پھر گم ہو جاتے ہیں واپس آنے کی نہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو واپس بھی آتے ہیں انہیں شیخ ابو مدین جو ہیں ان کو اڑائی گی تو واپس آگئی یا جستہ کہ کوئی بھی رسول ہے وہ پیغام پوچھ جاتے ہیں مین چیز یہ ہے کہ اپنی گھر سے اگر کوئی آ رہا ہے تو پھر اس کے اندر مسئلہ ہے اگر اس کے حکم سے تو ٹھیک ہے حاضرت حضوری ہے حضوری سے مراض یہ ہے کہ آپ اس کے آنکھیں مان جاتا اس کو لوگ حضرت کہتا ہے تو یہاں پانی حضرت کیا اسے معلوم میں اس کی ایک مثال میرے مائنڈ میں آگی اب دیکھیں کسی بندہ اپنے کسی کے پاس اگر بیعت پیر صاحب کے پاس جاتا ہے پیر صاحب کیونکہ عمومن ایسے ہوتا ہے کہ جب پیر صاحب آتے ہیں تو مریدین سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر پیر صاحب اشارہ کر دیتی ہیں کہ بیٹھے رو اب یہ حکم ہے پیر صاحب کا بیٹھنا عدب ان پر لازم ہے لیکن جو جو حکم ہے وہ عدب سے اوپر ہے اگر وہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے دل کی مانی انہوں نے اپنے دل کی مانی ان سے یعنی پیر صاحب سے اس کی نظر ہٹ گئی میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو جوڑا تو نہیں جا سکتا لیکن میں مثالان ایک مطلب سمجھانے کے لیے پیر صاحب سے ان کی نظر ہٹی ان کا دھیان سارا اس عدب میں چلا گیا کہ نہیں یہ میں کھڑا جو پیر صاحب بھی کھڑے ہو حالانکہ پیر کا حکم ہے کہ بیٹھے رو تو یہی چیز یہاں پہ بھی اپلائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حکم ہے تو ہم اپنے مرضی اپنی مرضی جب تھوپنا اپنے اوپر اپنی مرضی کرنا چاہیں گے اپنی مرضی نہیں کر سکتے اس میں جو حکم ہے بس وہی ہے حضرت کی جو حکم ہے اس کو اسی طرح دسکرس کرتے ہیں حضرت جو علم جزال اللہ جزال اللہ جزال وہ کہتے ہیں جب انسان مقام فنان اس درجے میں پہنچ جائے گا اس کا دیکھنا اس کا دیکھنا بل گیا اس کو کہتے ہیں اس کی مقام حضرت ہے حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ میں سمجھتا ہوں شیخ اکبر کی نزدیک بہت وسیع اگر آپ اس کے خیال میں ہیں تو آپ اس کی زوری میں ہیں آپ اس کے ذکر میں آپ اس کی زوری میں ہیں تو یہ خیال کا تک تلق ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جب تک مجھے وہ کہاں مون نہیں ملتا شیخ کی نزدیک تو ایک عمومی چیز ہے کہ آپ اس دیکھیں ہر بندے کی حضرت علیہ سے تلق اس کی اپنی ازداد کے مطابق دیکھا جائے گا اب ایک بندے جس سے ہم نے پیشے مثال لی کہ مچھر کا بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک رخ بنتا ہے اب جتنی مچھر کی استداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہنا ہے جس طرح سے اس نے کرنا ہے وہ ہی حکم لے سکتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے لیکن اگر وہ کمیونیکیڈ کر رہا ہے تو وہ حضرت علیہ میں اس ٹیم اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنے لیول پر اگر کوئی ایک ہے وہ جس طرح سے کر رہا ہے ہائیر لیول تو ہے یہ ہے لیکن اگر ہم اس طرح سارے چھوٹے عام بندوں کو چھوڑ دیں تو پھر تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کا تعلق کی مخلوق سے بہت ختم محدود ہو گیا وہ تو نہیں ہو سکتا ایک تعلق ہے اگر کوئی بندہ جسے بھوک لگی ہوئی ہے وہ مو سے زبان سے بھول رہا ہے یا اللہ میں بھوکا مجھے کھانا دے ایک ہے کہ میدہ اندر سے آواز نکال رہا ہے بندہ بول نہیں رہا لیکن یہ بھی ایک حضرت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے تو یہی اسی کو یہ حضرت کہیں گے اب حضرت کے بہت وسیع ہے نا اب اس کو زبان سے بھی کہا جا سکتا ہے جیسے آپ نے کہا جی کہ اس کے آنک بن جاتے ہاتھ بن جاتا ہے اس کے اٹھے گریبے بھی اس کو لگتے ہیں ایک دیکھیں بولا بھی نہیں لیکن میدہ نے کہا جی کہ بھوکا اندر سے آوازیں دے رہا ہے ایک کنیکشن یہ بھی ہے کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے بہت سارے ہیں لیکن اس کو میں دیکھا ہے اسے کس طرح ہے میرے دیکھا یہ ہے نا کہ تُو بول بھی نہیں رہا لیکن اس کو پتا ہے کہ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے وہ تو چلو ہے یہ ہے لیکن اس میں ٹھیک ہے ویسے اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب آپ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نکی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالی آپ کے دل میں اللہ کا خیال آگیا کسی نے کہا کہ اللہ کے نام پر دے تو مزید جرنلزی بات ہے اللہ کا خیال ہے کہ آپ کے دل میں اس ٹیم آپ اس کنیکشن میں آگے آگے چلے گے تو کنیکشن ختم ہو گیا تو یہ جو ہے نا ہاتھ بن جاتا ہوں کان بند ہو یہ والی بھی میرے نزدیک اس طرح سے یہ نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے جب آپ وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تک وہ ہوتا ہے جب وہ آپ کی نیکی ختم ہوگی تو اس وقت وہ کنیکشن ختم ہو گیا تو بس آتھ تو خیر آپ کہی ہے نا وہ تک استیارے کے طور پر پہ بتایا کہ آپ نے جب نیکی کی جس طرح کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے والا جو ہے وہ دیتا ہے تو رحمان کے آت میں جاتا ہے تو شیخ اکبر نے کہا جاتا ہے رحمان کے آت میں ہے اور دینے والا آت جو ہے وہ لینے والے آت سے افضل ہے تو پھر اوپر والا آت تو اللہ کا نا چاہیے کیونکہ اللہ ہی رحمان سے افضل ہے اور تو کوئی نہیں ہے تو عدیث بھی ہے یا کوئی اس طرح سے شیخ نے بھی رہا کہ دینے والا آت اللہ کا ہوتا ہے لینے والا آت رحمان کا ہوتا ہے تو مطلب یہ اس طرح سے حضرت علیہ کا کنیکشن آپ سمجھ سکتے ہیں سوال نبی صاحبی کہتی ہے والے سے خلافتِ الٰہی کا غیر نبی کو ملنے کا کیا تصور ہے ارشاد فرمائیں خلافتِ الٰہی کا غیر نبی کو مل سکتی ہے حاصل میں دیکھیں خلافت کی جو ہے وہ مثال جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ کامل ترین ہستیوں میں دیکھا جائے تو انبیاء ہی ہیں یہ رسول ہیں جو ان سے سب سے کامل ہیں اور پھر شیخ اکبر نے خلافت کے درجات اس طرح رکھیں آپ نے کہا ہے کہ سب سے کم کم تو نہیں کہتے لیکن ویسے جہاں سے درجات شروع ہوتے ہیں پہلے نبی ہوتا ہے پھر رسول ہوتا ہے ولی تو خیر اس سے نیچے ہے اس کے بعد خلیفہ ہوتا ہے جو تیسے نمبر پہ جس کو رسول خلیفہ رسول جس کو گا جاتا ہے وہ رسول جس کو پاور بھی جاتی ہے یعنی کہ وہ حکومت بھی حکومت بھی قائم کرتا ہے مطبع یہ بھی اب تین درجات ہیں شیخ کے تو خلافت جو ہے نا وہ ظاہری مطلب جو شیخ کے نزدیک ہے وہ تو حکومت ہے خلافت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں جو نظام ہے جو حکومت قائم کرے تو وہ بسیکلی خلافت ہے لیکن اگر آپ اس کو منوی مطلب میں لکھیں دیکھیں تو وہ تو پھر یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور انسان کامل ہی بسیکلی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو اس نے چونکہ اس پوری زمین کی جو نہیں ہے وہ بادشاہت کہہ لیں یا حکومت کہہ لیں اس کے ہاتھ دیوی ہے تو یہ دو مطلب ہیں نیچلے لیول پہ دیکھیں تو ایک وہ حکومت جو لوگوں پہ قائم ہے اور بڑے لیول پہ دیکھیں تو پوری دنیا کی حکومت جو نہیں ہے وہ خلافت ہی ہے اب جو خلیفہ ہوگا بسیکلی وہ کسی رسول کا نائب ہی ہوگا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی مطلب چونکہ نکل جائے اور گئے نہیں خود ہی بانے گا اب وہ خلیفہ ہوگا رسول کا نائب ہوگا خلیفہ ذری بات ہوئی سکتا ہے کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ درجہ ختم ہو جائے گا یہ چلے گا پر کسی رسول کی اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی مطلب آپ چونکہ دور یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے تو آپ کی مناسبت سے وہ آپ کا نائب ہی ہوگا تو تب ہی وہ خلیفہ جو کہہ حق خلیفہ جس کو کہتے ہیں بیتے تو شیخ اکبر نے کہا کہ خلافت دو ترقی ہے ایک ظاہری خلافت ہے جو حکومت کلاتی ہے ایک باطنی خلافت ہے جو یہ ولایت کی خلافت کلاتی ہے اور کسی شخص کے حق میں یہ دونوں خلافتیں جنہی ہیں وہ جمع کر دی جاتی ہیں جس طرح کہ شیخ اکبر نے کہا ہے کہ جو پہلے چار ہمارے خلیفہ گزری ہیں ان چاروں کے حق میں ظاہری باطنی دونوں خلافتیں جمع کر دی گئی پہلے بھی تھی اور دوسری بھی تھی مطلب ظاہری بھی تھی باطنی بھی تھی تو کہتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کے حق میں یہ چیزیں جمع ہوئی ہیں لیکن وہ ظاہری بات ہے ہر بندے کو اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ کون سا زمین پہ خلیفہ ایسا ہے کہ جو باطنی طور پر بھی خلیفہ ہے اور ظاہری طور پر بھی خلیفہ ہے کشف سے تو لوگ جو جانتے ہیں وہی پچان سکتے ہیں عام بندوں کو تو اس کا ادراک نہیں ہوتا آگے انہوں نے ایک اور ایڈ کیا نبیل صاحب نے بائیزید بستامی کو ملی آپ نے خود کالے گا آپ جواب دے چکے ہیں اب ہم کیا چکے ہیں اسی کی مثالک جیسے ابرار صاحب نے دیئے اگر پیر صاحب اپنا خلیفہ بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کو اپنا ہی خلیفہ بنا دیں کچھ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو نہیں بناتے کسی اور بندی کو بناتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہوں ایک باطنی بھی ہو اور ظاہر دونوں دونوں ایک کے اندر موجود ہوں تو یہ اس پولر حاشر وہ جو بائیزید بستامی کا کال تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ خلافت سے مراد یہی ہے کہ خیلت اڑائی کہ میری مخلوق کے پاس میرا پیغام پہنچاؤ اب ظاہری بات ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھے رسول بھی نہیں تھے وہ ایک باطنی خلافت ہی تھی جو کسی ولی کو دی جا سکتی اس سے مراد یہ نہ سمجھ لے جائے کہ وہ نعوذ باللہ یا نبی تھے یا رسول تھے وہ ایسی بات نہیں تھی اور پیغام پہنچانے سے مراد وہ کوئی شریعت کا پیغام نہیں تھا کیونکہ نبیل صاحب کو یہ ساری باتیں واضح ہیں لیکن جو دوسرے لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ یہی پیغام تھا کہ یہ حق کا پیغام جو یہ علیاء جو ہیں وہ پہنچانتے ہیں حق تعالیٰ سے لے کر تو وہی پیغام اس سے مراد تھا تو یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ وہ شریعت کا پیغام تھا اور وہ کوئی نبی تھے یا رسول تھے یہ آشی ہے یہ ڈبل لائن والا آشی ہے آگے چلے جی تجلی حق اور خضور بک کا نام ہے جی ملفزات ابن عربی تو عربی میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ہے اس میں دیکھ لیں لواقی والاسرار واللوامی والانوار لیکن اردو میں ترجمہ ملفزات ملفزات ابن العربی یہ ابھی آئی ہے جلائی میں آگے جی تجلی حق اور خضور میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے یعنی ابن سودکین نے حضرت مہی الدین ابن العربی رحمت اللہ کو یہ فرماتے سنا اگر حضرات الہیہ کا شہود متحقق ہو اب یہ دیکھیں نا آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہی آگیا آگے بات اگر حضرت الہیہ کا شہود متحقق ہو تو یہ بندے کے لئے اس کی عبودیت کی حقیقت کے مطابق ہوتا ہے مطابق ہی ہوتا ہے مطابق ہی ہوتا ہے مجھے استعداد والی بات تھی نا عرب بندے کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے اور ایسا لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جس شعہ پر بھی تجلی ڈالتا ہے وہ جھب جاتی ہے پس تجلی کا مرتبہ خضو عطا کرتا ہے اور یہ لازم ہے سو جب کسی بندے پر کہر اور نزا والی صفات کا ظہور ہوا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ بندہ حضرت حق میں اصلا نہیں بلکہ اس کا رخ مخلوقات اور ہجاب کی طرف ہے بے جگ اللہ ہی حق بات کہتا اور را دکھلا یہ وہ پچھلے سے ریلیٹڈ ہے جو بھی ہم نے اس سے پچھلے پڑھا تھا نا یہ ساری تفصیل ایک چھوڑ کے تو یہ اس میں شیخ نے بتایا تو یہ جو ہے نا کہ عدیث جو ہے کہ اللہ جب کسی شیخ پر تجلی ڈالتا ہے وہ جھک جاتی ہے تو یہ میرے خیال میں شیخ نے اس کو کوئی کشفی طور پر اس کو صحیح ثابت کیا کیونکہ مہدسین کے نزدیک یہ عدیث وہ اس طرح سے وہ شاید نہیں لیتے یا وہ کہتے ہیں کہ ضعیف وغیرہ لیکن شیخ نے اس کا ذکر فتوات میں کافی دفعہ ذکر کیا اور اس کی مثال آپ نے وہ سورج گرین اور چاند گرین کے والے سے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ظاہری طور پر تو ہمیں چاند گرین نظر آتا ہے لیکن ہمیں پیچھے نہیں پتے چلتا کہ اس کے پیچھے کیا معاملہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ جب اس پہ بسیکلی وہ کسی ایک وہ ایک ظہور ہے ایک علامت ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے وہ آپ آنکھوں سے ہو جائے لے وہ پتہ نہیں چل سکتا کشفہ لوگوں کو تو پتہ چل جائے اگر اللہ تعالیٰ بتانا چاہے لیکن عام بندوں کو نہیں پتے چلتا عام بندے جو نا وہ سورج گرین دیکھتے ہیں چاند گرین دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں سورج کو گرین لگ گیا یعنی کہ سورج سے زیادہ روشن شہ واضح ہے اس کائنات میں جو ہماری دنیا کوئی بھی نہیں ہے نا اگر وہ چیز گرین میں آ گئی مطلب اجاب میں آ گئی ہے جس طرح بھی آ گئی تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر تجلی جلی تو وہ بھی جھگ گیا وہ جھگ گیا تو اس کے وہ تو ایک علامت تھی نا اس کے پیچھے جو معاملہ ظاہر ہوا وہ اب کیا ہے وہ تو ایک علیدہی بات ہے تو یہ حدیث جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے شیخ تو یہ ڈیفائن کرتے ہیں لیکن اچھا یہ نیچے ہم نے لکھا بھی ہوا ہے اچھا نہیں یہ نیچے کچھ اور ہے یہ آگے یہاں سے حدیث بھی بتایا ہے یہاں حدیث نیس پر سے استدلال یوں ہے اگر اس پر حق کی تجلی ہوتی تو وہ آجزی میں ہوتا نہ کہ کہر اور نزا یہ اس حدیث کو اس سے وہ جوڑ دی ہے جو آپ نے دوسری بات کی تھی کہ جو بندہ نزا والے میں جاتا ہے تو چونکہ حق سے نکل کے مخلوق کی طرف چلے جاتا ہے اگر وہ حق کی طرف جب تک بھی رہے گا تو وہ آجزی میں ہی رہے گا کیونکہ آجزی اس بات کی علامت ہے کہ وہ حق کی نگاہ میں ہے یا حق کی زوری میں ہے تو یہ جو کچھ اور لیا ہے اللہ جلالی طبیعت دوتی ہیں بہت سے واقعات ہے کوٹ کنگی نہیں انہیں کیا کہیں گے اسی کنٹیکس میں بس پوچھیں بات تو واضح ہے پھر وہ یہی ہے کہ وہ کسی بھی آئی ہیں کہر والے میں ہوتے ہوں گے کہر والے کا مطلب یہی ہے کہ وہ پھر نزا والی صفات میں ہی ہوتے ہیں یعنی کہ حق کی زوری میں جب تک بھی شیخ کی نزدیک بندہ ہوگا وہ جھکا ہوا ہی ہوگا وہ اٹھا نہیں سکتا اس جگہ پہ وہ تو مجبوراں جھکا ہوگا وہاں پر تو وہ ساہلین جی یہ والا بھی ملفوز کمپیلیٹ ہو گیا ہے ہاں جی اس ما کا حکم لگانا آگے جی سیونٹین نمبر سترہ نمبر اس ما کا حکم لگانا کوئی کممنٹ آیا تو بتائیے گا نبیل صاحب نے ابھی لکھائی مخلوق کو بھی حق سے پیدا کیا گیا ہے بس بتایا ہے ہاں ٹھیک ہے میرے بس نہیں باقی محمد خان صاحب نے سنی شوید خان صاحب نے سلام پیش کیا اور تاریخ نے لکھا آج ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے سفیہ ملک نے لکھا ماشاءاللہ اسماق حکم جی میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے آپ کے سامنے کسی کا قول نکل کیا گیا وہ کہتا ہے جو اس کا اسم الرحمن اور الرحیم سمجھ لیتا ہے تو وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ وہ سبحانہود تمام مخلوقات پر رحم کرتا ہے یہ قول سلمی کی کتاب الزوائد یہ اپنا شیخ کے شاگرد ان کے سامنے کسی اور کتاب سے کسی اور صوفی کا قول نکل کر رہے ہیں وہ قول یہ ہے جو اس کا اسم الرحمن اور الرحیم سمجھ لیتا ہے تو یہ جان لیتا ہے کہ وہ سبحانہود تمام مخلوقات پر رحم کرتا ہے تو اس کے بعد پھر آگے شیخ نے کیا کہا پڑھیں گے پھر کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں جی اس پر آپ نے فرمایا اس پر آپ نے فرمایا ایک جماعت اس کول کی جانب گئی ہے کہ جب اہل دوزخ کے لیے عذاب کے مدت مکمل ہو جائے گی تو انہیں بھی رحمت مل جائے گی اس ہمار رحیم کی حقیقت ان تک پہنچ جائے گی یوں آگ ہی لذت والی بن جائے گی یعنی وہ آگ میں ہی ویسی لذت پائیں گے جیسی اہل جنت جنت میں پائیں گے یہاں تک کہ اگر ان جہنمیوں کو جنت میں ڈالا جائے تو انہیں تکلیف ہوگی اگر ان جہنمیوں کو جنت میں ڈالا جائے گی اور اس بات ہے جیسے وہ ایک کیڑا ہوتا ہے خوشبو والا کیڑا ہے یا نالی والا کیڑا ہے بدبو والا اگر اس کو اٹھا کہ ہم اتر میں ڈال دیں گے تمہار جائے گا وہ وہاں بھی دنزانی رہا سکتا ہے اسی طرح جہاں کے لیے بنا ہے وہ وہیں کے لیے کچھ ٹائم اسے وہ تکلیف ہوگی اس کے بعد وہ وہیں پہ راحت پا لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے غزب پر غالب ہے اس کا یہ مفہوم ہے یہ جو میرے خیال ہے اچھا اس میں شیخ نے کہایا کہ جی ایک جماعت اسکول کی جانب گئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ پہلے سے یہ بات کرتے تھے کہ شیخ نے پہلی دفعہ نہیں کی حالانکہ ہم تو شاید یہ سمجھتے ہیں ابن ربی نے پہلی دفعہ بات کر دی ہے کہ جی جنت اہل دوزخ کے لیے بھی عذاب کی ایک مدت ہے ختم ہوگی اور وہ اس کے بعد جنیا دوزخ میں ہی لذت ان کو مل جائے گی لیکن شیخ کہتے ہیں کہ میرے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں میں پہلی دفعہ نہیں کر رہا اچھا اس پر ابن سودکین نے کیا کہا میں نے اس پر قرآن کی کوئی دلیل ریفرنس کیا کوئیٹ یہ معرفت قیامت کتاب میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے اللہ کا ہے نا وہ ایک آیت میں کہ جب تک زمین و آسمان رہیں گے تب تک ہمیشہ کا مطلب یہ چاہ جنت والے ہیں یا دوزخ والے ہمیشہ لیکن اس کا بھی ایک اینڈ پوائنٹ ہے جب تک اللہ کچھ اور نہ فیصلہ کر لے زمین و آسمان کے درمیان تو ہمیشگی کا آتا ہے یہ یہ وہ ماد آمت اس سماوات والا اس طرح کیا آتا ہے تو وہ تو جنت جنم اگر اللہ نے کوئی اور فیصلہ کر لیا اس طرح اب یہ تو اتنی تو بہت آگے کی بات ہم کر رہے ہیں یہ تو فیصلہ تو بہت یہ تو سمجھنے کے حشر برپا ہو گیا جنتی جنت مجھے لگے دوزخ مجھے لگے اس کے بعد جو فیصلہ کر رہا ہے وہ تو اس کی مرضی ہے اپنی پتہ نہیں کیا کرے گا اب یہ تو اللہ بہتر جنت ہے تو یہ نبیل صاحب نے اگلا ایک اور کمنٹ ساتھ کر دیا تھا یہ اس سے ریبنٹہ جلتا ہے مخلوق کو بھی حق سے پیدا کیا گیا ہے اور حق سے حق تک کا سفر ہے ٹھیک ہے ان کی بات حق سے حق تک کا ہی سفر ہے اگر کوئی کرے تو نہیں ہے اس کو کس کنٹیکس میں کہنا چاہتا ہے یعنی حق نے اگر مخلوق کو پیدا کیا تو اول بھی حق تھا حق سے ہی پیدا ہوا نا نہیں اس سے میں بجھے یہ آ رہا ہے کہ حق اپنے آپ خود ہی اس عزمائش میں ڈال کے خود ہی جزاؤ سزا دے رہا ہے نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے دو طرح کی لوگ انٹرپٹیشن کرتے ہیں لیکن ہم جو انٹرپٹیشن کریں گے وہ تو شیخ کے کلام سے مطابقات میں مارے نزدیک یہی ہے اس کی انٹرپٹیشن ان کے کول کی کہ حق سے پیدا کیا اول حق تھا نا کہ جو اس نے کن کا یعنی کہ ابتدا حق تھی اب بیج میں اس کے جتنے بھی وہ سارے اس کے سفر ہیں ایٹ دی آنڈ اس نے جانا پھر رات کی طرف ہی ہے مخلوق نے تو حق سے حق کا ہی سفر ہے اس لئے آپ سے دیکھا جائے بات ٹھیک ہیں آگے پھر ابن سودگین نے پھر کوسٹن کیا جی اس کے بعد میں نے کہا یا سیدی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کول کے قائلین پر بعض اسماع کے حکم یہ بڑا زبدہ سوال انہیں کی ہے بعض اسماع کے حکم کا غلبہ ہے یہ ان اسماع سے اس قدر مغلوب ہیں کہ انہوں نے دوسروں پر بھی انہی اسماع کا حکم لاغو کر دیا حقیقت کا تقاضی یہی ہے کہ تمام اسماع کو ان کا حق دیا جائے حجب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ یہ رحمت اور اس طرح کے اسماع کی بات ہو رہی تھی نا تو کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کے اوپر خود چونکہ اس کا دیان ان اسماع کی طرف ہے تو وہ سمجھ دائے کہ سب کے لیے نہیں اسماع کا حکم ہوگا لیکن زیاری بات ہے کہ کسی پر کیر والا بھی ہوگا انتقام والا بھی ہوگا عذاب والا بھی ہوگا وہ اسماع بھی تو اپنا حکم لگائیں گے نا تو کہتے ہیں حقیقت کا تقاضی یہ یہ کہ تمام اسماع کو ان کا حق دیا جائے تو اس کے بعد میں شیخ نے کیا کہا ہر ایک اسم سب کی اوپر نہ تھوپ دیا جائے کسی بندے پر اگر کوئی رحمت کا متقاضی ہے تو وہ رحمت کا کہاں ہے لیکن دوسرا جو عذاب کا متقاضی ہے تو اس پر تو رحمت والا کچھ نہیں کر سکتا وہ کیا کرے گا رحمت میرے غزب پر غالب ہے انڈ میں رحمت آپ نے فرمایا یہ درست ہے یہ بات درست ہے اور مجھے تو ابن کسی رحمت اللہ علیہ کا یہ کول بڑا زبردست لگتا ہے کہ اسماع ایک دوسرے پر حکم نہیں لگاتے شیخ نے ان کی بات کی تائید کی ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے اور پھر دوسرا کول جو ہے نا وہ اسی بات سے مطابقت میں ہے کہ اسماع ایک دوسرے پر حکم نہیں لگاتے اس کی مثال یہی نا کہ ایک عسم دوسرے عسم سے نہیں لڑے گا کہ جی میں اس پر حکم لگاؤں گا وہ اس مسمع کے اوپر ہوگی یعنی وہ جو بندہ ہے مسمع تو نہیں وہ جو مخلوق پر بندہ ہے اس کے اوپر جو بھی اسم کا تقاضی بنے گا کہ جی جب وہ نیکییں تولی جائیں گی تو جو اوپر نیچے ہوگا اسماع تو پیچھے آٹ جائیں گے پھر جو بھی ریزلٹ آئے گا تو جو اسم اس کا بنے گا وہ پھر اس بندے پر ٹریکٹ حکم لگائے گا لیکن ابھی اس کی تفصیل آئے گی یعنی وہاں پہ بھی اسم بھی کام کرے گا جب وہ جزا سزا اوپر حکم نہیں لگائے گا اسم کو اوپر تو نہیں لگائے گا وہ تو بندے کو مار پڑے گا اسم کے اوپر تو نہیں لگنی جو اسم غالب آگیا نہیں دیکھیں نا غالب تو تب ہے دو اسم آگی آپ نے لڑائی کراتی جو غالب آگی اس طرح تو نہیں ہو سکتا نہیں ویٹیج تو دیکھیں نا دیکھیں جبراہ ابراہ صاحب نے آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں ابراہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں دیکھیں اسم کے تیت تولا جائے گا چلیں عدل کا جو اسم ہے نا اس کے مطابق چلیں وہاں پہ نوکین نیکیاں تل گئیں تلنے کے بعد اس کو تلی اور اس کی نیکیاں کم ہو گئیں پھر اس کو سزا جو ملنی ہے وہ کس اسم سے ملنی ہے اسم کو تو نہیں ملنی ہے اسم الرحمن سے سزا نہیں ملے گی الرحیم سے بھی نہیں ملے گی تو وہی بات ہے نا اسم اسم پہ حکم نہیں لگا رہا اسم اس بندے پہ حکم لگا رہا ہے سزا بندے کو ملے گی نا یہ پوائنٹ ہے اس اسم کو عدل ہے یہ نہیں ہوگا آپ کہیں جی پہلے تو اسمہ لڑ لوگ اسم میرے تو حکم لڑا اس طرح نہیں ہوگا اسمہ اپنی جگہ پہ ہی ہیں وہ جب اس کی جو انڈ ریزلٹ نکلے گا تو جو اسم کا جس کا وہ تقاضی بنتا ہوگا وہ اس کی تیت آجے گا اسم آپ پہ نیبر لوگ بھائی تک رہے ہیں یہ کہیں لوگ اس طرح یہ نہ سمجھ لینا یہ نبیل صاحب کہہ رہے اسمہ کیا ڈیوائن فیکلٹیز ہیں اور شویب خان صاحب کہہ رہے اسمہ تو صرف اضافتیں ہیں ڈیوائن فیکلٹیز سے کیا مراد ہوگی خدائی نہیں خدائی تو ہے صفات ہی کیسے ہیں فیکلٹی صفات ہوتی ہیں فیکلٹی صفات ہوتی ہیں یہی جو جیسے سکسنس ہوگی ساری یہ خوبی ہیں صفات ہم تو کہتے ہیں صفات ہی ہے وہ ساری فیکلٹیز ٹھیک ہے صفات ہی ہیں دور تک دیکھ لیں فیکلٹیز کا تو نہیں ہم تو صفات ہی کیتے ہیں سلائیتیں ہی کہہ لیں ہیلنگ کرنا یا دیکھ لینا ہیلنگ کرنا یا دیکھ لینا بات نیہا وہ دیکھنے دیکھیں نا صلاحیت وہ ہوتی ہے کہ اگر ذات سے وہ چیز نکال دی جائے تو ذات میں کمی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات شاکر اکبر کی نزدیک ار لحاظ سے کامل ہے اسما کے بغیر بھی یعنی کہ وہ ذاتی اندر چیزیں ہیں کوئی ایسی نہیں ہے اس ہم نکال دیکھے تو کامل ہی صفات کا لفظ ہے دیکھیں جی وہ آتا ہے اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے فیکلٹیز کا تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ شعبہ جاتا ہے اس کو ہم کس طرح شیخ کے اس میں شعبہ تو نہیں ہے ہم تو پرانی پر چل رہے ہیں جو اسما اور صفات والی سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ وہ اسی طرح سے ہی اچھا یہ اس کا عشیہ اسماع اضافتیں انہوں نے کہا اضافتیں ہیں اصل میں اسماع جو اضافتیں ہیں تو بسیکلی اضافتیں ہیں مخلوق اور حق کے درمیان یعنی کہ اکتالہ جب آپ سے کوئی کمیونکیٹ کرتا ہے تو کسی تعلق سے کرتا ہے تو آپ کو جو سزار ملتی ہے جزار ملتی ہے عطا ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسماع کے تحت ہوتا ہے تو جب آپ کو سزار بھی ملے گی تو وہ بھی اسماع کے تحت ہوگی تو اسماع اضافتیں ہیں مطلب یہ ہے بسیکلی اب یہ ابنی قسطی کے قول کی تفصیل نیچے شہر آشیہ آگے کہتے ہیں شیخ نے آگے وہ کہہ دیا کہ میں نے کہا کیا آپ کا بھی یہی مذہب ہے ابنی سوتکین نے پوچھا کیا آپ کا بھی یہی مذہب ہے جو اوپر بات ہوئی ہے یعنی کہ اسماعات ایک دوسرے پر اکم نہیں لگاتے بولے ہاں اور سب تاریخ رب العالمین کے لیے ہے انہوں نے کہا جی یہی سی طرح یہی بات ہے اچھا یہ اب نیچے آچھی ہے فتوات مکیہ جل تین میں سے ہے ذرا اس میں اس کول کی شر ہے شیخ اکبر نے اس مقام پر تو ابن کسی کے کول کا صرف تذکرہ کیا لیکن فتوات مکیہ میں اس پر تفصیلن کلام کیا اور وہ سب پڑھنے کے بعد ہی اصل صورتحال اور شیخ اکبر کا موقف واضح ہوتا ہے فرماتے ہیں ابن کسی نے یہ کہا اس کا عدل اس کے فضل میں اور اس کا فضل اس کے عدل میں مخل نہیں ہوتا حالانکہ آپ اہل کشف میں سے ہیں ابن کسی لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ بات کشف سے کہی یا پھر گور و فکر سے یہ بات ایک رخ سے اللہ تعالیٰ کے اس کول کے منافی ہے بے شک میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے لیکن ایک رخ سے اس کی منافی نہیں حقائق یہ بتاتے ہیں کہ فضل عدل میں اور عدل فضل میں حکم نہیں لگاتا کیونکہ یہ دونوں صفات دوسرے کے حکم کی جا نہیں اور اس صفت کے حکم کا محل تو مفضول علی اور مادول علی یعنی وہ مخلوق جس پر حکم لگایا گیا میں ہے یعنی وہی بات ہے نا بندے پر حکم لگایا جا رہا نا آپس میں تو نہیں وہ حکم لگا رہے نا ایک دوسرے پر اسما تو کہہ رہے بندے پر حکم لگایا جا رہے ہیں آگے کہتے ہیں اب ہم اللہ کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے ایسی جماعت کو بھی بخش دے گا جنہوں نے صرف برائی ہی کی ہوگی اور وہ ان پر مزان عدل یہ بڑا زیادہ پوائنٹ اٹھایا وہ کہتے ہیں ان اللہ علاقہ لگے گا ہر جیس پر قدر اسے پوچھا نہیں جانتا تو انہیں یہ کیوں کیا سوال پوائنٹ بڑا اچھا سوش ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عدل کیا جائے گا جس کی نیکیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی نیکی والا جنہ میں برائی والا دوزک میں آپ شہر کیا رہی ہیں کہ جس کی ہیں برائیاں اور اللہ اس کو بھی بخش رہا ہے تو وہ کس کھاتے میں بخش رہا ہے پھر جو بھی وہ اگر وہ اس کے ساتھ عدل والا کرائٹیریا نہیں استعمال کیا جا رہا تو یہ کیا چیز ہے جنہوں نے صرف برائی ہی کی ہوگی اور وہ ان پر مزان عدل قائم نہیں کرے گا اپنے عدل سے ان کی پکڑ نہیں کرے گا بلکہ ان پر اپنے فضل کا حکم لگائے گا اور اس صورت میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے فضل نے اس کے عدل میں حکم لگایا یہ شرعہ ابن کسی رحمت اللہ علیہ کے لائق ہے کہ آپ نے اس معاملے کی حقیقت کو ویسے بیان کیا جیسا کہ یہ ترحقیقت ہے حضرت مشیق نے پھر آگے جواب پتہ نہیں دیا وہ فتوات میں ادھر تو کوئی نہیں دیا کیوں بخش دیا یہ ایک کوششن ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نہیں اس میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ واقع نہیں اس کو پھر اینس حبت بھی ڈال دیتے ہیں اگر وہ کہیں تو بھئی ان کے بندے کے عمال جو ہے اس کے اوپر اسماعین حکم تو بندے کے عمال بھی لگا اس کے جو اچھے عمل ہوگی ہے نہیں عمل سے اس کا ریزلٹ نہیں کی لگا اس میں تو یہ نہیں ہے عمرین نے کیا نہیں ہے لیکن اس نے دیکھیں عمل تو جو بھی کیا برا عمل کیا تو اللہ بخش دے تو زہری بات ہے بخشنے پہ تو اس کا آثارٹی ہے نا آثارٹی ہے اب آثارٹی میں کوئی بندہ یہ نہیں کہا سکتا کہ جی نہیں ہے لیکن اس کے بھی کوئی پیچھے ریزن تو ہوگی وجہ تو ہوگی جیسے میں نے کہا کہ وہ عردیر برکادر ہے پھر یہی بات نہیں وہ عردیر برکادر تو ایک علیہ در ایسی چیز ہے لیکن یہ اور چیز ہے نا اس میں تو کچھ نہ کچھ وہ پیچھے ہوگی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا کچھ نہ کچھ پیچھے اس کے آئے تفصیل ہے یہ نہیں ہے کہ صرف سادہ سے ہم کہیں اور ہم بندہ یہ کہے کہ جی ہاتھ کچھا دے بیٹھ جائے کہ میں تو اسی کچھ پیچھے آج ہو تو میرا بھی کام ہو جائے اس میں کچھ نہ کچھ ہوگی بندہ بندہ بے خبر تھا نہیں وہ ایک تو عدیس مشہور ہے جس نے لا 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 کہاو گا اور کوئی اس کی نکی نہیں ہو 99 پلندے ہوں گے نکی بھی نہیں ہوئی ایک کوئی عمل کو چھوڑ جس کنٹیکس میں وہ ہو رہی وہ اور بات ہے اس میں احساس ایک چیز ہے دلوں کے اللہ ہی جانتا ہے اس کے اندر احساس یہ بات ہے اللہ اس کو شاید بنائے عمل اس نے نہیں کیا ایک احساس ہوتا ہے لیکن اس کے بدلے میں نیکیاں نہیں لکھی ہوئی اس کے مقابل دیکھیں نیکیاں نہیں وہ اس طرح سے قدیس بھی ہے جب فرشتے جو ہیں وہ عمال لے کے آتے ہیں کسی بھی آدم بنی آدم کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ عمل قبول کر لو یہ عمل چھوڑ دو حالانکہ لکھے سب مطلب ہوتے وہ ایک جیسے عمال ہیں فرشتوں نے تو یہ دیکھا کہ جو بندہ نیک نماز پڑھا تھا لکھ لو یہ کر لیا لیکن وہ کہتا ہے یہ عمل نیت میرے لیے اس نے کیا یہ قبول کر لو اس میں نیت اس کی کچھ اور تھی اس کو رد کر دو تو کچھ ایسی چیزیں ہوں گے جو ان سے عزد ہو تو وہاں سے پھر وہ چیزیں آئیں گے تو تب جا کے کچھ نہ کچھ ہو فرشتوں کے نظر میں نہیں آئیں لیکن اللہ کے اور بندے کے درمیان ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اب وہ سکتا ہے دل میں کسی نے جیسے وہ ننے ننے پلندے ہیں بندے کے ایک بندے اگر وہ ادھر ہیں لیکن اس نے صرف دل سے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا فرشتوں کے نالی میں نہیں آیا کہ اس نے کہایا یا نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دینا نیچے فرزین صاحبہ لکھ رہی ہیں نیک نیت یا نیک جذبہ شاید وہ ہی ہماری بات ہے ٹھیک ہے وہی جو بات بھی ہم کر رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے یہ اگلا ہے اس کی یہ تھا کیا بسکلی یہ وہ تھا اسما کے والے صاحب ٹھیک ہے اسما کے والے صاحب خورم کے عزاز صاحب کہہ رہے ہیں ایمان ترازو کی نوکی طرح ہے پلڑا اوپر نیچے ہوا تو حالتی ایمان سے گیا مومن کے لیے یہی پلے سرات ہے وہ پہلے جو بات ہو رہی تھی بس وہ بات فضل والی ہے جیسے وہ فضل تھے نا کہ فضل عدل کریں تھا 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 منوچیاں شانہ والے فضل کریں بخشی جامل وہ ایک شیر بھی ہے نا وہی کہتے ہیں نا کہ عدل نہیں موانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے فضل بس سمپلی سامب میں اگر کروں اس موضوع کو وہ یہ ہے کہ جنت کا مالک اور بچہ اللہ کچھ کو دے گا سزا کچھ کو بخش دے گا وہ کس حصول پر کہتا ہے وہ اس کی مرضی کچھ ادھر جائیں گے کچھ ادھر ایسے نہیں ہے کہ سو فضل کے تحت جنت میں ہی چلے جائیں یعنی ابو جہل بھی ہو گیا اور سارے عدل کے تحت جنت میں چلے جائیں تو یہ اللہ کی اپنی مرضی اس کی جنت ہے کچھ ادھر کچھ تو وہ پھر میری علیہ آئیت ٹھیک آگے نا مرضی کا مالک اس کی اپنی جنت ہے جس کچھ آئی جنت میں پھیک ہے جس کچھ آئی دوزخ میں پھیک دی لیکن وہ ظلم تو نہیں میں وہ یہ کہہ رہو نا وہ ظلم تو کرتا نہیں وہ پھر پیچھے یہ تو نہیں ہے کسی نکیہ کیوں تو اٹھا گے جنت میں دوزخ میں ڈال دو ظلم پھر تو نہیں نہ کرتا یہ جو ہم ڈسکس کریں یہ ایکسپشنل سٹوریز ہیں یہ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ یہ جو ہم ڈسکس کریں ہیں تھوڑا سا یہ وہ ایک ہی وہ مسلم ممالک کی حرکتیں دیکھنے ساروں نے اپنے آپ کو اس میں فٹ کیا یعنی یہ نائنٹی نائن پرسنٹ پر یہ لاغو نہیں ہوتا کوئی ایک ون پرسنٹ خوش نصیب جو ہے جیسے کہتے ہیں نا جی بطر فرقیوں بنیا تو ایک آدھ کوئی جو صحیح ہے تو اس میں سے ہی وہ نائنٹی نائن جا باقی تو سارے تو چلے جس طرح بھی ہے لیکن میں اس کانٹیکس میں بات کروں کہ اگر وہ کہے نا بطر میں سے ایک ہی ہے تو وہ ایک ہر ایک کہہ رہے کہ ایک میں ہوں اسی طرح ان میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی ممالک والے کہہ رہے ہیں یہ سچ بھی ہو یہ جو ہم نے فرقے بنائے اس طرح نہیں ہوگا وہ کٹیگرائز اس کی کٹیگرائز وہ تو کچھ اور ہوگی نا چلے جی تین طرح کی جنتیں تین طرح کی جنتیں یہ جی آگیا آگیا اٹھارہ نمبر اب ملفوظ ہے اس میں یہ ہے کہ تین طرح کی جنتیں میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے اہل جنت میں خوشبختوں کو اگر کامل نعمتیں ملیں 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 تو وہ تین جنتیں ہیں جنت اختصاص جنت اعمال اور جنت بدل جنت اختصاص نہ اسی سے ریلیٹڈ آگیا نہ عمل سے ملنے والی جہاں نہ عمل سے ملتی ہے نہ سبب سے ملتی ہے یعنی یہ جو جنت ایک جنت تو ایسی ہے جناعمال سے ملتی نہیں ہے پھر دوسری جنت ہے وہ جنت بدل آمال وہ عمل سے ملتی ہے اگر میں امید رکھی رکھوں اللہ کے فضل کی یہ عمل میرا ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا امید تو رکھنی چاہیے امید تو پھر نہیں میں اس کیٹیگری میں ہوں گا یا نہیں امید کی وجہ سے جنت اختصاص ہے اختصاص کا مطلب ہے کہ وہ اپنے خاص فضل سے کسی کو بھی دے دے اس کا فضل ہے سارب اس کی طرف لوٹ رہے نا ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ چاہیے امیدیں لگاتے رہے ہو سکتے ہیں نہ آپ کو اس میں رکھیں اختصاص تو اس کا ہے نا آپ کا اختصاص نہیں اختصاص ایسے ایک فاشا عورت تھی اس نے صرف کتے کو پانی پلایا اس کے عمال تھے انہیں اس کی وجہ سے اسے جنت پھل دی کوئی بھانہ ہی بننا ہوتا ہے اللہ نے فضل جس پہ کر دیا وہ آگے آگے ہم نے وہ عدیس جو بیان کیا انہیں نانوے بندے کے وہ پلانے تھے تو وہ اسی میں ہی کسی کر دری میں آتا ہے اس کے ولٹ بھی ہے جن کے عمال نیک عمال سے پہرے پڑی ہیں ٹوکرے اور چل لیکن وہ عمال اس میں ریاکاری والی چیزیں آ جائیں گی اس کو نیک عمال نہیں کہا جا سکتا پوری زندگی میں اچھے عمال کروں آخری عمل برا ہوا اسی وقت اللہ نے فرشتہ بھیڑ دیا موت آگی پھر اس حساب سے بھی نیت کی بات ہے نا نیت آپ کی کیسی تھی یا تو خالص تا آپ نے اس کے لئے پہلی پوری زندگی نیکیوں سے بھری ہے وہ بھی تو آتا ہے ہماری سکرپچرز میں اسلامی جنم میں جانے کے وجہ وہ بھی بنے گا سارے نہیں کچھ کریں لیکن وہ بھی اللہ نے ایک دیا ہے کہ اتنا بھی آپ نے وہ نہیں لینا لائٹ نہیں لینا اصل میں اس میں یہ ہے نا کہ میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے کہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے اور آخری عمل خراب کرے اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ پھر وہ اس کا ایسا ایسا گریجولی اس طرف چل پڑتا ہے شروع میں وہ نیک عمل میں کر رہا ہوتا ہے لیکن ایٹ دی اینڈ وہ رستہ اس کا ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے اس طرح نہیں ہوتا ساری زندگی آخری عمل غلط کیا تو اللہ پکڑ لیتا ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں دیکھو عمل وہ نیک کر رہا ہے اس کی زندگی آخر میں جا کے علٹ ہوا تو نہیں اس طرح نہیں پھر تو وہ پھر تو وہ اترازوں میں طولہ جائے گا اگر ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا ہے تو ایک سے تو دوزخ میں نہیں جا سکتا پھر ساری زی بات ہے اس کے جو نیکی بھلا پرڑا ہے وہ ہی نیسے جائے گا وہ بھاری ہو جائے گا سوائے اس کے کہ اگر اس کی نیت میں وہی بات کروں اگر نیت نہیں ٹھیک تو پھر تو وہ اور بات ہے کہ ساری زندگی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑی نیکے لقام میں پوری زندگی اینڈ میں جا کے دہریہ ہو گیا آچانک آخری عمل سے نہیں وہ تو پھر آپ مظہری بات آپ نے سارے عمال پر پچھلے پانی پھیر دیا ہے نہیں نہیں میں ایسے ڈیفائن کروں آپ کہہ رہے ہیں نا تولنے کا نہیں وہ آپ نے جو عمل بتایا ہے نا وہ ایک ہی کافی ہے بس کرتا ہے میں سامس کہہ رہا پچھلوں کو بزن جتنا بھی ہو یہ اوپر چلا جائے گا وہ تو اوپر چلا جائے گا وہ اوپر کیا وہ پچھلے بہت ہے بہت ہے اوپر چلا جائے گا کہ بس آپ نے ایک عمل ڈھونڈ لی ایسا انہوں نے بہت خطرنا ایک عمل ڈھونڈا ہے آپ بزن پوچھ رہے بزن بتارو یہ بہت ہے صحیح ہے صحیح ہے اچھا جی آگے کیا ہے کہ اچھا یہ کمنٹ آگے عمل کی توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے ہے شوہب کام صحیح ہے وہ تو ہر چیز کی توفیق اسی کی طرف سے لیکن اللہ اب کوئی زنہ کرنے چلا کہ اللہ کی طرف سے توفیق اب ایسے بھی بندہ نہ سمجھے اس کا مطلب اتنا بھی فور گرانٹیڈ نہ لے لے سب اللہ کی توفیق سے ہو رہے ہیں قتل میں کہا رہا ہوں یہ کہا رہا ہوں فیرون جیسے فیرون بھی کہہ سکتا اس نے کہا بھی دیا تھا فیرون نے تو کہا بھی دیا تھا ربو کم ملالا کہہ سکتا نہیں اس نے کہا دیا تھا لوگ غلط جگہ جسٹریفائی پھر کر لیتے ہیں ہمیں بہت سے لوگ سن رہے ہیں اصل میں توفیق کی جو بیسک ڈیفینیشن شیخ اکبر کے نزدیک ہیں وہ توفیق سے مراد لیتے ہیں عمل سالے یعنی کہ جس کے نتیجے میں کوئی سالے عمل واقع ہو اس کے کرنے کی جو توفیق ہے وہ اگر کوئی سالے عمل نہیں ہے تو پھر اس کو توفیق کی گھڑے گری میں وہ نہیں لے کی آتے بس ہم دنیا میں ٹیسٹ دینے ہیں سیدھے اور غلط رہا دونوں کی طاقت توفیق تو دے اللہ رہا ہے لیکن اللہ نے منع کیا وہ ادھر گئے تو پھر جھنم ہے یہ سزا ہے دوسرے کی بھی ہے توفیق اللہ کی طرف سے ہی لیکن اس کو توفیق نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ تعالی کی پاور یہ نا اسی ویسے ہی کر رہے ہیں اگر اللہ آپ کے لئے وہ نہ کرے تو آپ نہیں کر سکتے دیکھیں جی میں کوئی نیک عمال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی توفیق سے اس کی طرف سے ہمیں ملے ہیں اور جو برے عمال ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میرے نفس کی طرف آپ نے در منصوب کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ برا کا لیکن اگر اگر حقیقتا دیکھا جائے تو دونوں اسی طرف سے ہی اگر میں اصل جو حقیقت میں کہہ رہا یہ ٹیسٹ کے لئے دے تو رہا ہے پاور طاقت توفیق بھی لیکن منع کر رہا ہے وہاں پہ ہم نے چوز خود کرنا ہے کہ یہ غلط رہا ہے اب میں آپ کی گن پوائنٹ پہ آپ کی جیسے پیسے نکلوا لوں آپ نہیں نکلوا سکتے یہاں پر بھی ان کے پاس آخری عمل ہے جے بھی خالی ہے آپ پھر بتائیں آپ کی گن بھی رہا چاہتے ہیں آپ کہیں گے پائیا تھوڑے جی رکھ جو بھی رکھتا آپ نے ایک آخری عمل رکھا ہوا تھا ہمارے پاس بھی ہے ہم نے بھی رکھا ہوا ہے کچھ اس کو مکمل کریں گن پوائنٹ میں لے جا کہ کٹنی پر کوہا دیں یہ دیکھو یہاں تو بہت جنرل ہو جائے یہ والا کریں تو میرے خیال پر ختم کرتے ہیں جنرل ڈسکشن پھر ہماری چلتی رہ گی یہ لائیو ہے نا تو اس پر سے دیکھ لیں آجے پھر ہے جی کہ تین جنتیں پہلی ہم نے پڑھی تھی اختصاص والے جنت جنت اختصاص جنت اعمال اور جنت بدل جنت اختصاص نہ عمل سے ملتی ہے اور نہ کسی اور سبب سے جنت اعمال عمل کے نتائج ہیں جس کا دنیا میں کوئی عمل نہیں اس کا جنت اعمال میں اصلا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں آپ یہ دیکھیں نا جو عمل نہیں کرے گا وہ جنت اعمال میں نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے جنت اختصاص میں چلے گئے جنت ابدل میں بھی جا سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو عمال میں نہیں جائے گا کیونکہ اس نے عمل ہی نہیں کیا یہ ابھی ہو سکتا ہے جنت اختصاص میں ہوئی کچھ نہ خالی گراؤنڈ ہوگا یا ریال آئیت ہے کچھ بھی نہیں اگر بچے جنہا عمل کیتا انہا زیادہ لبزینا تو کہ تمہیں تکیتا بھی کچھ نہیں تکیتا میں جنت بھی لاب جائے بھی سمجھائی خیر اس طرح تو نہیں ہوگا یہ تو مزاق کر رہے ہیں تو یہ جنت اعمال ہے نا تو یہ اس کا شیخ نے کیونکہ ایک کٹیگری نکالی ہے نا ان لوگوں کی بھی کہ جو ایمان نہیں لائے تو انہوں نے نیک عمل بھی نہیں کیا تو وہ پھر جنت اختصاص میں جائیں گے جنت اعمال میں نہیں جا سکتے جنت اعمال والے وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر نیک عمل کیوں گے نیک عمل تو تب کریں گے نا کہ آپ ایمان لائیں گے جب آپ کا ایمان نہیں ہے تو اعمال بھی نہیں ہے ایمان سے اعمال ہے ادھر کیا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اس جنت میں اس میں بھی سب کچھ ہوگا ہر چیز ہر جنت میں سب کچھ ہے لیکن جو جنت اعتن ہے جو سب سے آل آیا اس میں تیدارے لائی ایکسٹر کٹیگری ہے نا تو باقیوں میں بھی بہت کچھ ہوگا سب بھی ساری برابر نہیں ہے برابر نہیں ہے لیکن کافی دنیا سے زیادہ ہی ہوگا دنیا سے تو زیادہ ہی ہوگا نا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوگا بات این احابت کی طرف نکل جائے گی وہی نا میں نے وہ پہلے کہہ دیا تھا کہ بات این احابت کی طرف نکل جائے گی تو وہ پھر اس مجھے سے اچھا جنت بدل کی بات ہے ہاں جنت بدل کر دیں جہاں تک جنت بدل کی بات ہے تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا یہ دوزخ میں تیرا ٹھکانہ تھا جسے اللہ نے جنت میں بدل دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا وجود انسان کا طالب ہے اور بعض وجود دیگر بعض سے اولا نہیں سو جب اللہ اپنے بندے کو جنت میں جانے کا حکم دے گا تو دوزخ میں اس کا گھر اپنا حصہ اور آبادکاری چاہے گا اسی طرح کسی دوزخی کا جنت میں موجود گھر اپنا حصہ اور آبادکاری چاہے گا یوں اس کا حصہ اسے بدل میں دے دیا جائے گا بدلات اس ہیں یہ طولہ حل ہے اور طولہ حل ہے یہ بھی سہی ہے بھئی اور خوشبخت کے لیے جنت بدل سے مقصود نعمتیں الگ ہو الگ ہوں گی جنت اعمال سے مقصود الگ اور جنت اقتصاد سے مقصود الگ اس کے بعد کا صفحہ خالی ہے چلو جی تو یہ ویسے تو جنت کے سو درجے ہیں نا حدیث میں آتا ہے یہ ان کے اندر سے انہوں نے کٹیگرائز کر کے تین حصہ میں کیا ہے میں نہیں وہ الادہ سے ہیں یہ تین جنتیں یہ الادہ الادہ ہیں لیکن جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں انہیں تو بدلہ اس دنیا میں دیا جاتا ہے ہاں انہیں دنیا میں دیا جاتا ہے تو یعنی آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے یہ بھی کلیر ہے تو پھر یہ جنت نہیں وہ شیخ نے ہم نے مارفتہ قیامت میں پڑھی تین ہے تفصیل کہ جو لوگ توہیدیں توہید کی اوپر جو آئے گا اقلی توہید پہ جو بھی ہوگا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنہی ہے توہید کی وجہ سے چونکہ اس نے شرک نہیں کیا تو اس کو جنت میں لے جائے گا پہلے تو دوزخ میں وہ اپنی سذاب گھرہ کارٹ لیں گے نا تو پھر ایٹ دی اینڈ وہ جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ توہید پہ ہی بسیکلی جنت اور دوزخ کا جو بنیادی فیصلہ ہے جو جنت ہے تیرہ زمینوں کے برابر دوزخی کی یا جنتی کی دوزخ سے جو نکلے کہا جنت سے جو سزا کر گئے یہ پلینٹ تیرہ ملائیں تو اتنی بڑی امیجن کریں جو سیدھا جنت اور پھر دوزگی وہ کیا کیا انجوائے کریں گے تو وہاں بھی ہم اتنے ساری نہیں ہوں گے جتنے ابھی ہیں وہ اس حساب سے وہاں بھی جسم دیا جائے گا چلی مرسا اب اس کو ختم کریں تو اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازہ چاہیں جن جن لوگوں نے سلام پیشتے ہیں ہاں جی چلیں جو جتنے بھی دوستوں نے سلام دیا جی ان کو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ یہ پڑھ کر اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اینڈ کر دیں